سابق حکومان جماعت مسلم دیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی ملکی سیاست پر جاری مباحثوں میں کافی عرصے سے ایک گرمہ گرم موضوع بنی ہوئی ہے اپریل دوزار بائیس میں عمران خان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد جب مسلم دیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت قائم ہوئی تو پہلا سوال یہی تھا کہ نواز شریف کی واپسی کب ہوگی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ صرف قیاس آرائیوں تک ہی محدود رہا اپنے تقریباً ڈیر سالہ دور اقتدار میں نون لیگ کے رہنماؤں نے کئی بار یہ تاثر دیا کہ ان کے قائد نواز شریف بس اب واپس وطن لوٹے کے لوٹے لیکن ایسا ہونا بس بیانات اور خواہشات کی حد تک ہی رہا یہاں تک کہ گزشتہ ماہ اپنی حکومت کی مدد پوری کرنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جب رخصت ہوئے تو تب بھی سوال یہی تھا کہ ان کے بڑے بھائی اور سیاسی مرشد نواز شریف کی واپسی کب ہوگی تاہم اس مرتبہ شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے لیے اکیس اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان منگل کے روز لندن میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اپنی آلہ قیادت کے اسی اعتماد کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے دیگر رانوما بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ نواز شریف کی واپسی حتمی ہوگی لیکن رانوماوں کے مطابق میں نواز شریف کا آنا یقینی ہے اور اس حوالے سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ وہ لندن سے واپسی پر لاہور میں لینڈ کریں گے ماضی میں نون لکھ کے کچھ رانوما اشارتاں کہتے رہے ہیں کہ مقتدر حلقے نواز شریف کی وطن واپسی میں رکاوٹ ہیں لیکن حال ہی میں نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد کی بطور نگران وفاقی وزیر تقروری کو طاقتور حلقوں اور نواز شریف کے درمیان اعتماد کی بحالی کی طرف ایک عام پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے عام تاثر یہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے ناصف نون لیگ کو انتخابات سے قبل اپنی مہم کو فعل بنانے میں مدد ملے گی بلکہ تین مرتبہ پاکستان کے وزیر آزم رہنے والے نواز شریف کسی حد تک عمران خان کی مقبولیت میں بھی کمی لا سکتے ہیں تاہم مسلم لیگ نون کے بعض ناکدین عمران خان سے متعلق نواز شریف کی سیاسی افادیت ماننے کو تیار نہیں ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ رہنے والے اور اب اس پارٹی کے ایک ناقل سابق سینیٹر لشکری رئیسانی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف بھی یا نواز شریف کے آنے سے کسی طور بھی کم نہیں ہوگا انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کی یہ کوشش ہے کہ وہ نواز شریف کی جو بھی تھوڑی بہت سیاسی مقبولیت ہے اسے استعمال کر کے ایک بار پھر وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھ جائیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی سب سے زیادہ منظور نظر ہیں لیکن موجودہ حالات میں عمران خان کی مقبولیت کے باعث نواز شریف کو ان کی وطن واپسی سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ماضی میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مخالفت کی تھی اور ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگایا تھا لیکن موجودہ حالات میں ان کی واپسی اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کی جی ایچ کیو سے ممکنہ طور پر کوئی صلح ہو گئی ہے رہی ثانی کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف این اینا رو لے کر گئے تھے اور ایک اور این اینا رو کے ذریعہ ہی واپس آ رہے ہیں اب اگر نون لیگ کو اقتدار بھی دیا گیا تو اس کی دوری کہیں اور سے ہلائی جائے گی اور ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف جی ایچ کیو سے صلح کر کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تمام اسٹیبلشمنٹ مخالف نعرے اب جالی ثابت ہوں گے تاہم نون لیگی رہنماوں کے مطابق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کی اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی فوج اس ملک کی بیروکریسی اور اس ملک کے دوسرے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں لہٰذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں تاہم ڈیل یا این آر او بارے بیانات صرف افواہیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بارے میں باتیں تو کافی عرصے سے کی جا رہی تھی ان کا مزید کہنا تھا چونکہ نواز شریف کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ملٹری کے ساتھ ایک وقت میں گزارا کرتے ہیں لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ضروری نہیں کہ فوج کو پسند ہو یا اس کے لیے قابل قبول ہوں اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نواز شریف اقتدار میں آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ملٹری کا ویسے ہی حکم مانے جیسے کہا جاتا ہے کہ عمران خان مانتے تھے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ نواز شریف ہی اقتدار میں آئیں گے فوج کا جو تجربہ شہباز شریف کے ساتھ رہا وہ فوج کو کافی زیادہ قابل قبول ہے اور وہ چاہیں گے کہ یہ تجربہ دوبارہ بھی شہباز شریف کے ساتھ ہی کیا جائے اور نواز شریف ایک ایڈیشنل سپورٹ کی صورت میں اقتدار سے باہر ہی اقتدار کے مزے لوٹیں لیکن وہ اس لیول پر نہ آئیں جہاں وہ فوج کے لیے کوئی مسائل پیدا کر دیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا